موسیقی 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 رکھی ہے یعنی کہ ادھر کرتے تو یہاں سے ہماری کریک نہیں ہوگی ارثنگ بغیرہ نہیں ہوگی اور دوتو کلر کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اوپر اورنجھ دے رکھا ہے نیچے بلیک ہے نیچے پھر علمونیوم کی باڑی ہے دوتو اگر میں اس کی وات کی بات کروں تو پانچ سو پچاس وات ہے اس کے آپ یہ دیکھو موٹر میں جنتے پچاس وات ہے اس کی ورکنگ کتنی تکڑی تکڑی ہوگی اور کتنا کس ساتھ سے یہ کام کرے گی اور دوتو تو یہ ہمیں اس کے اندر ایک ریگولیٹر ملتا ہے جو انسی میکسیمم اس کی سپیڈ دس زار سے لے کے تیز زار رہتی ہے یعنی کہ آم ہمیں کسی بھی ٹریمر میں یہ نہیں ملتی اس رینج کے اندر ہے ہیوی جو انسا رینج ہوتی ہے جیسے دس سے پندہ رہے ہیں اس کے اندر ریگولیٹر سپیڈ ہوتی ہے اس کم بجڈ میں نہیں ملے گی جو انسا کمپنی نے بہت کچھ کارپینٹروں کو دیکھ کے اس کو جان اس کو یہ بنایا ہے اور دوتو اس کا نیچے آن آف کا سچ ہے جہاں سے بھی دیکھو انہوں نے پلاسٹک کی ایک کبرنگ تھی چڑھا رکھی ہے جس کے اندر ڈسٹ وغیرہ نہ جائے اور ہمارے ہاتھ میں کبھی پسینہ وغیرہ ہو جائے ارثنگ وغیرہ نہ ہو جائے اگر میں اس کی نیچے کی بوڈی کی بات کروں تو انہوں نے نیچے بوڈی المونیوم کی دے رکھی ہے اور یہاں انہوں نے ایک سکیل بنا رکھا ہے جس کے اندر سینٹی میٹر اور انچی کے اندر ہے جس بھی حساب سے آپ اپنی بیس پلیٹ کو بان سکتے ہو یہاں سے اپناؤں کر کے آپ بان سکتے ہو دوتو جو ہمارے اس کی ٹریمر کی کولیڈ کا سیج ہے یہ سکس پوائنٹ تھری فائیف ایم ایم ہے تو بٹو کا بھی یہی سیج ہے یعنی بڑی آسانی سے بٹ اس کے اندر آ جاتے ہیں اور دوتو اس کے یہ دیکھو کارپن برش اس میں ادھر سے لگتے ہیں پرانے والوں میں کیا ہوتا تھا اس کے اندر کی طرف رہتے تھے تو ہمیں کافی دھکت ہوتی دی پوری بوڈی کھولنی پڑتی دی تو جا کے ہمارے کارپن برش اس کے اندر لگتے تھے یہ کمپنی نے بہت آسان طریقہ کرتی ہے یہاں سے آپ کھولو گے اور سیڈو سے آپ کے کارپن برش اس کے اندر لگتے ہیں دوتو اگر آپ کو ٹولوں کے بارے میں ادھیک جانکاری چاہیے تو انہوں نے جن سا بٹو کا پیکٹ دے رکھا ہے اس کے اوپر اپنا سکینر دے رکھا ہے اس کو آپ سکین کرو گے تو آپ کمپنی کی بیپ سائٹ پر جا کے آپ کو اور بھی جانکاری مل جائے گی ان کے ٹولوں کے بارے میں دوستو جون سے ہمیں اس کے ساتھ چھ بٹ ملتے ہیں تو اس ٹیپ کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ڈیجائن ان کا اس طریقے کا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا ڈیجائن ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک کے کر کے یہ دیکھیں یہ اس ٹیپ کے ان کے لیے میں کوارٹیک بہت اچھی ہے ان کی آپ کو میں اس کے اندر بٹ باند کے دکھاتا ہوں بٹ کو ہمیں اس طریقے سے باندیں گے تو دو ہمیں جونتی چابییں ملیں ملیں ہوئی ہیں تو اس کی مدد سے ہمیں اس کو ٹائٹ کر دیں گے ایک چابی سے ہمیں پکڑ لیں گے دوسری چابی سے اس کو گھمائیں گے آپ کو میں اس کے اندر بیرنگ گائیڈ فٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے یہ فٹ ہوتی ہے اور کیا کام کرتی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو جتنا مرضی سیٹ کر سکتے یہ دیکھو آپ ہاپ پر لے کے جانا چاہتے ہو ہاپ پر کر لینا اگر آپ کو پورا چاہیے تو آپ اس کو نکال کے بھی کر سکتے ہو تو جب ہمارا یہاں پر سیٹنگ آئے گی تو اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو اس کو بیٹے آپ اس کے ساتھ پھر بھرک کر سکتے ہو یہ میکرو اگزیسٹمنٹ ہوتی ہے میکرو اگزیسٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہو اور جتنا بھی آپ اپ ڈاؤن کر سکتے ہو تو آپ لیپٹ سے اس کو لیپٹ دوارہ اپ ڈاؤن اس کو کر سکتے ہو جب ہم اس کو اون اوف کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے ہینڈ کی جورت نہیں پڑتی تو ہم ایک ہینڈ کے ساتھ اس کو اون اوف کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہویا تو اون اوف میرا ہینڈ سے ہو جائے گا ہمیں آپ کو میکرو ٹریم کر کے دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی دوستو فنیشنگ بڑی جبردست آئی ہے کوئی چپنگ وغیرہ نہیں آئی اس کے اندر یہ دیکھئے دوستو میں ٹیپ کی اب ٹریمینگ کروں گا دوستو جون سے اس کے ساتھ سیفٹی گلپس آتے ہیں وہ آپ نے سیفٹی کے لیے جرور پہنوئے موسیقی دوستو جونسی میں نے اس کے اوپر ٹیپ لگائی تھی یہ میں نے ٹو ایم ایم کی لگائی ہے اس میں ٹریمینگ بہت جارہا جبردست ہوئی ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھے دوستو ہمیں ریگولیٹر کا یہ فیدہ ہے جیسے پائن وڈ پر میں نے کام کرنا ہے تو ایک سے دو رکھوں گا اگر میں نے ایم ڈی ایف میں کرنا تو تین سے چار اگر میں نے ہارڈ وڈ پر کرنا ہے تو پانچ سے چھ پر میں کروں گا یہ والا فنکشن اور آپ کو ٹریمر میں نہیں ملے گا اب میں بہر بہر آپ کو کہہ رہا ہوں اب میں آپ کو پائن وڈ پر کر کے دکھاتا ہوں جنسا میں نے اس میں بٹ چینج کر دیا وہ میں نے سیون ایم ایم کار ڈالا ہے کتنی فنیشنگ آئی ہے اس کے اندر اب میں آپ کو اس کے بعد ایم ڈی ایف میں کر کے دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی یہ میں نے بابون کی لککڑ لیا ہے کیونکہ یہ انڈیا میں سب سے زیادہ ہارڈ لککڑ ہوتی ہے جسے ہم کیکر کی بولتے ہیں تو جنسی میں اس کا ریگولیٹر کا جنسا سپیڈ کا میں نے چھے پر کر دیا ہے کیونکہ ہارڈ وڈ ہے تو ہم سکس پر اس کو چلائیں گے موسیقی یعنی دوستو یہ والا ٹریمر لینے کے بعد اگر آپ کو روٹر کی مجھے نہیں لگتا آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ ٹریمر کے ساتھ ساتھ یہ روٹر کا کام بھی کر رہا ہے باقی آپ کا اپنا دماغ ہے آپ اس کو کس طریقے سے اور استعمال کر سکتے ہو دوستو یہ ہماری پیرلر گائیڈ ہے تو ہم میں نے یہاں اس کو فٹ کر لیا ہے تو اس کی مدد سے کیا کریں گے ہم اس کی گلائی کاٹیں گے جتنا بھی ہمیں راؤنڈ وغیرہ کاٹنا ہو تو اس کے جریح ہم کاٹ سکتے ہیں اس میں کمی یہی ہے کیونکہ کمپنی نے یہاں کافی کھلا ہول دے رکھا اس کی پین نہیں دے رکھی تو میں نے جونسی ہماری بارہ نمبر کی کیل آتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ سراغ کیا ہے کیونکہ جب ہم گلائی وغیرہ کاٹتے ہیں بلکل صحیح ہونا چاہیے سراغ نا کھلا ہونا چاہیے نا لوز ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ہم اس کے ورک کریں گے تو سینٹر میں میں نے نشان لگا لیا تو یہاں ہم اپنی کیل مار لیں گے سینٹر میں دوستو کٹنگ اس طریقے کی اس نے کٹنگ کیا ہے یعنی کہ اس کا جنسا سیج بھی بلکل پرفیکٹ سیج ہے یہ نہیں ہے کہ کم بڑھتی ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ ریزلٹ ہے اس کا دوستو ٹریمی روٹر کے پرائز کی بات کرتے ہیں جنسا اس کا پرائز ہے دو جار سات سو پچاس پرائز ہے تو میں نے بھی ایماجون سے پرچیج کیا تھا تو آپ لوگ بھی ایماجون سے پرچیج کر سکتے ہیں ایماجون کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو وہاں جا کے پرچیج کر سکتے ہیں دوستو ٹریمی روٹر کے بارے میں میں نے پوری اچھی طریقے سے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا کیا 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 کس طریقے سے کام کرتا اور ٹریمی روٹر سے کافی الگ ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ریگولیٹر سپیڈ ہے جو ان سے عام ہمیں ٹریمی روٹر میں نہیں ملتی ہے اور دوستو یہ اس کا پرائز کیا ہے اور کہاں سے آپ کو پرچیج کرنا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا تو دوستو یہ آپ کو ویڈیو کیا تھے لگی اچھے لگی تو چینل کو لائک کرنا سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانے کے بعد جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹکویشن آپ کو سب سے پہلے ہی مل جائے گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنی آوات ملتے ہیں